کچھن کے لئے لے کے آئی ہوں کچھ اورگنائزر اور کس طرح سے میں ان کو سیٹ کروں گی اور کس کام یہ آئیں گے اور یہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی دالوں کو میں کون سے باکسز میں ڈالوں گی جو کہ بہت ہی کم خرچ ہیں اور یہ ڈسپنسر لے کے آئی ہوں یہ کس طرح سے ورک کرے گا تو یہ سارا کچھ آج کی میری اس ویڈیو میں ہے ضرور دیکھئے گا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور میری جو ہے وہ ریفل ہونے والے ہوئے 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 چیزیں اور یہ آئل کی باٹلز تھی جن کو میں نے واش کر لیا تھا اور واش کر کے میں نے اس طرح سے نیپکن کے اوپر رکھا تھا تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے اور یہ تقریبا ساری ڈرائے ہو چکی ہیں اور یہ ایمان کی وارٹر باٹل ہے اور وہ اس میں ہی پانی جو ہے وہ پیتی ہے ماشاءاللہ ایمان کا وارٹر انٹیک ب سب پانی پیتی ہے اس لئے پھر مجھے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اور مجھے ٹنچن نہیں رہتی اس کو فل کر کے اور اچھا خاص ہے اس میں پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے اور والے پانی پیتی رہتی ہے اور یہ جار جو ہے ہی کھجوروں کا اس میں میں کھجوریں ڈال کر رکھتی ہوں کھجوریں بھی میری ختم تھی تو اس کو بھی میں نے جو ہے وہ اچھے سے میں نے واش کر دیا تھا اور واش کر کے تقریبا میں نے رات میں ہی ساری یہ واش کر لیے تھے اور اب جو یہ سارے ڈرائے ہو چکے ہیں تو اب میں جو ہے فیل کروں گی اپنی یہ آئلز کی بوٹر اچھا بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے میں تو جب بھی میرا ریفل کرنے والا ہوتا ہے تو میں اس سے پہلے ساری نہ واش کر لیتی ہوں میں نیکس ٹائم کے لیے نہیں چھوڑتی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بوٹلز ہیں وہ بڑی ایزی لی جو ہیں وہ صاف ہو جاتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی کہ اگر آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ واش کرتے رہے ہیں تقریبا اس جار میں جو ہے وہ ون ویک جو ہے میرا آئل چلتا ون ویک کے بعد ہی جو ہے مجھے ریفل کرنا پڑتا ہے تو میں پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو واش کر لیتی ہوں واش کر کے ہی پھر میں جو یوز کرتی ہوں میں کبھی بھی دوسرے یا نیکس ٹائم کے لیے نہیں چھوڑتی تو یہ بہت زیادہ ایزی ہوتا یہ بھی ایک بہت اچھی ٹیپ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا واش کرتے رہے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے تو آپ جی یہ دیکھیں میری ریفل ہو چکی ہے اور اب یہ جو ہے نا یہ وڈن ٹری ہے جو کہ میں لے کے آئی تھی اور اپنے مسالوں کے لیے کہ اس میں جو ہے نا میں ارگنائز کر کے رکھوں گی چیزوں کو اس طرح سے وہ بکھری ہوئی بھی نہیں لگتی اور بہت اچھے طریقے سے ارگنائز ہو جاتی ہے اب یہ جو فائل پیپر ہے کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں نیچے کوئی نیپکن رکھ لیں کوئی ٹیشو رکھ لیں کچھ بھی رکھ لیں تو میں نے فائل پیپر رکھا ہے کہ یہ فکس ہو جاتا ہے اور یہ ہلتا نہیں ہے تو بہتا ایزی رہتا ہے تو اب جو ہے نا یہ بوٹلز ہیں یہ جو بوٹلز ہیں یہ اس میں جو تھا وہ ٹومیٹو پیوری تھی اور ٹومیٹو پیوری جب ختم ہو جاتی تو میں ان کو واش کر کے جو اس میں اپنے یہ مسالے جو ہی ڈال لیتی ہوں اور یہ والی جو بوٹلز ہیں یہ جوز کی بوٹلز ہیں ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور یہ سیم سیم بھی جو ہے وہ لگتی ہیں اور پورا سیٹ آپ کا بن جاتا اور اسی میں میں نے جو ہے الائچی بھی اس میں لانگ اور دارچینی جو بھی یعنی کہ گرم مسالے ہوتے ہیں وہ میں نے اس میں ڈال کے اور میں اس طرح سے ان میں یوز کر دیتی ان بوٹلز کو پھر میں جو ہے نا وہ ویسٹ نہیں کر دی اور اس طرح سے سارے مسالے ویزیبل بھی ہوتے ہیں اور سامنے کو نظر بھی آتے ہیں اور دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک جیسی ہونے کی وجہ سے یہ پھر رکھی ہوئی بھی بہت خوبصورت لگتی ہیں اور بہت ایزی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ساری جو ہے میں اس ٹرے میں ایک سائٹ پہ سیٹ کر دوں گی اور اب یہ جو ہے تو جو بھی ایکسز آئل ہوگا وہ ٹیشو جو ہے وہ اس کو ابزورپ کر لے گا اور میرا جو ہے وہ جلدی سے میری یہ ٹرے بھی خراب نہیں ہوگی نیچے سے میرا فائل پیپر بھی خراب نہیں ہوگا اور جو ہے یہ میں ٹیشو جیسے پھر یہ گندہ ہوگا میں ساتھ جو ہے اس ٹیشو کو چینج کر لوں گی اور یہ دیسی کی ہے اور یہ بھی میری ان بوٹلز کے ساتھ آئل کی بوٹل کے ساتھ ہی ایک سائٹ پہ آ جائے گا اب یہ سارے مسالے جو ہے یہ سیٹ ہو چکے ہیں اور میری ایکسز میں ہیں جب بھی میں کوکنگ کرتی ہوں اور میرے لئے بہت ایزی ہو جاتا ہے اور مزہ بھی بہت آتا ہے کوکنگ کرنے میں اور اگر میرے گھر کوئی آ بھی جاتا ہے اور اگر اس نے کوکنگ کرنی ہے یا اس کو کوئی چیز چاہیے تو اس کے لئے بھی بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر چیز سامنے جو ہے وہ نظر آتی ہے کیونکہ ٹرانسپیرنٹ بوٹلز ہیں اور اس میں جو ہے نا آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور کوئی سٹیکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس پر نیم لکھیں وہ سامنے آپ کو نظر آرہا آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میرا جو ایریا ہے چولے کے ساتھ اور اس میں میں اس طرح سے میری یہ ٹری آ جاتی ہے اور میری یہ سارے جو ہے میرے سامنے اور میری ایکسز میں بہت زیادہ ایزی ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے میں نے سیٹ کر دیا اب جو یہ جو بوٹلز ہے نا یہ جویس کی بوٹلز ہیں اور یہ بہت اچھی بوٹلز ہیں اور بہت install deployment میں بھی بہت اچھی بوٹلز ہیں تو میں ان کو waste نہیں میں نے کیا میں نے کیا کہ ان کے stickers اتار کر ان کو wash کر کے اور میں نے جو ہے نا ان کو use کیا ہے دالوں کے لیے تو اب میں جو ہے نا ان میں اپنی جو بھی دالیں جو میں لے کے آئی ہونا اور جو میری دالیں آتی ہیں میں بڑی ایزی لی طریقے سے جو ہونا اپنی دالوں کو ان میں یوز کر لیتی ہوں اچھے یہ ہوتا ہے نا کہ بہت اچھی اچھی بوٹلز جو ہیں وہ آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں میں اس لئے نہیں لے رہی ہوں کہ ایک تو ہم لوگ آوٹ آف کنٹری ہیں اور میرا جو کچھن ہے نا وہ سمال کچھن ہے ٹیک ہے اور مجھے اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوں اسپیس بھی بہت کم لے اور جو ہیں اور اس میں جو ہے نا اچھی خاصے جو ہے نا وہ کوانٹیٹی آ بھی جائے کیونکہ ون کیجی کی جو ہے وہ دال ہوتی ہے کچھ ہاف کیجی کچھ ون کیجی اور یہ جو بوٹلز میں ون کیجی تو بہت ایزی لی جو ہے وہ آ جاتا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں اوپر سے نظر بھی آ جاتی ہیں ابھی چھوٹی بوٹلز کو میں نے کٹ کر لیا تھا کیونکہ ظاہرہ ان کا جو ہولے وہ چھوٹا ہے اور اس طرح سے دیکھیں میں اس کو کیپ لگا کے رکھ بھی سکتی ہوں اور دوبارہ بھی جو ہے نا اس کو میں یوز کر سکتی ہوں تو اب جو ہے یہ دال جو ہے میں اس کے اندر جو ہے ان بوٹلز کے اندر جو ہے وہ میں ڈال لوں گی اور بہت ایزی ہو جائے گا کیونکہ آپ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کا اگر آپ یوز کریں آپ کی جو ہے وہ سیونگ ہو جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اتے بڑے بڑے جار لے کے آئیں کیونکہ کچھ پتہ تو نہیں ہوتا کہ کب آپ نے موف کرنا ہے کب آپ نے کہاں جانا ہے کب آپ کی گھر کی شیفٹنگ ہونی ہے اور اس طرح سے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا اور خوبصورت بھی اور کوالٹی وائز بھی بہت اچھی ہے تو یہ دیکھیں ساری دال یہ اے ون کےجی دال ہے اور ون کےجی دال جو ہے نا بہت ایزی لی جو ہے میرے اس جار میں جو ہے وہ آ جاتی ہے بڑے آرام سے بلکہ ون کےجی سے بھی زیادہ کی دال جو ہے نا وہ اس میں آ سکتی ہے تو یہ جو ہے میں اس میں ڈال جو ہے وہ اس پر ڈال لوں گی یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی کتی خوبصورت لگے گی ٹھیک ہے اور سامنے ویزیبل بھی ہوگی کوئی بھی اگر یوز کرنا چاہے تو ایزیلی جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں ون کیجی پوری ڈال اس میں آ گئی ہے اب یہ ثابت مصر ہے یہ میں نے ڈالی ہوئی تھی تو اب یہ جو پہلے کی ہے نا اس کو میں نکال لوں گی ٹھیک ہے آپ یہ پتہ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی تیز پت کا پتہ میں کیوں ڈالتی ہوں اور یہ ڈالنا چاہیے اس کے بہت فائدے ہیں میں آپ کو آگے چل کے میں بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میری ایمان کی کالی ڈال وہ اس کو کہتی ہے کالی ڈال تو اب اس کالی ڈال کو جو ہے ثابت مصر وہ بھی میں اس میں ڈال لوں گی ثابت مصر میں ہاف کے جی دیکھ کے آئی ہوں کیونکہ ایمان شوق سے کھاتی ہے تو اس نے میری جو ہے نا ویک میں تو نہیں ہے کہ ٹین ڈیز بعد جو ہے نا یہ میں ایک آہ دفعہ بنا لیتی ہوں کہ ایمان کو بہت پسند ہے اب جو دال میری پہلے واری تھی یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور ساتھ ہی کو پتہ بھی میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈال کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ بھی میری ڈال آگی ہے اور اس طرح سے دیکھیں میں نے ساری ڈالیں اپنے باکس اس کے اندر ڈال لی ہیں اب جو تیز بات کا پتہ ہے نا یہ میں سارے ڈالوں کے اندر ڈال دوں گی اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح گرمیاں ہیں اور ڈال کو جو نہیں وہ کیڑا لگ جاتا جیسے سسری آ جاتی ہے یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے میں یوز کرتی ہوں پاکستان میں بھی میں یوز کرتی تھی آپ یہ اس کے اندر ڈالیں گے نا تو آپ یقین کریں کہ ڈالیں آپ کی بیشہ گرمی میں کچن میں رکھی ہوئی ہیں آپ کے ڈالوں میں بلکل بھی کیڑا نہیں لگے گا دالیں خراب نہیں ہوگے سسری بھی نہیں لگے گی آپ یہی پتہ آپ اپنے آٹے میں بھی ڈال دیں آپ چاولوں میں بھی ڈال دیں آپ یقین کریں کہ بلکل بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے ڈال کے میں رکھتی ہوں لونگ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ تیز بات کا پتہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا تھا پہلے میں نے اس میں ڈالا تھا ثابت مصر میں اور وہ میرے تقریبا ختم ہو گئے تھے لیکن میری ڈال بلکل ٹھیک ٹھاک تھی ضرور آپ ٹرائے کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے گا تو یہ دیکھیں میں نے ساری ڈالیں جو ہے اس طرح سے ڈال لی ہیں یہ ون کیجی ڈال ہے جو کچھ ون کیجی ہے ایک ثابت مصر جو ہے وہ صرف ہاف کیجی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ڈال کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اور یہ سپیس بھی بہت کم لیں گی کیونکہ بوٹلز کا سٹائل ڈیزائن کچھ اس طرح سے ہے اور یہ بڑے ایزی لی آپ کہیں بے بھی ان کو جو ہے کیابنٹ کے اندر یا کہیں بے بھی جو ہے آپ ان کو سیٹ کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں جی ان کے اندر ساری ڈالیں میری آ گئی ہیں چنے کی ڈال ہے اور چھولے ہیں بلیک والے اور ثابت مصر ہے اور مصور ہے موں کی ڈال ہے اور اس طرح سے میں ٹیبل پہ اور اس کے اندر جو ہے نا ٹرے کے اندر اس طرح سے کر کے رکھ دوں گی ٹرے میں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سمٹی سمٹی سے لگتی ہیں بکری ہوئی نہیں لگتی ہیں اور پھر جب آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ جہاں سے اٹھاتے ہیں آپ اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور آپ کا ٹائم بھی سیو ہو جاتا ہے اور آپ کو خود بھی بڑا مزہ آتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے جو ہے یہ میں اس طرح سے میں نے سیٹ کر دی دیکھیں کتنی کم سپیس اس نے دی ہے اور اب بھی بھی کافی سپیس جو ہے یہ خالی ہے اور یہاں پہ بھی اور بھی بہت کچھ جو ہے اگر میں ایڈ کرنا چاہوں کچھ رکھنا چاہوں تو میں رکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے کر کے میری ایک سائٹ پہ یہ ساری جو ہیں وہ دالیں آگئی ہیں اور دیکھیں ایک جیسے باکسز لگ رہے ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ کو بھی اچھے لگ رہے ہیں اور جو آئے گا وہ بھی دیکھیں گا تو اس کو بھی بہت اچھے لگیں گے اچھا یہ مکس دال ہے یہ میں خود ہی مکس کرتی ہوں اس میں ماش کی دال ہے چینے کی دال مونگ اور مصور کی دال ہے اور میں مکس کر کے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اگر چکن میں بھی ڈال کے آپ بنائیں تو بڑا ہنیم والا جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے تو اب یہ میرے پاس یہ ایک جار ہے اور یہ تخم لنگا ہے اور یہ تخم لنگا جو ہے یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور کیونکہ بہت اچھا ہوتا ہے گرمیوں میں یوز کرنا چاہیے بہت تھنڈا ہوتا ہے تو اس لئے یہ بھی میں لے کے آئی تھی تو یہ میں اس جار میں ڈال دوں گی اچھا مجھے اچھے رکھتے ہیں ارگنائز کر کے اور جو ہے آپ جاروں میں ڈال کے رکھیں اس طرح شاپروں میں ڈال کے چیزیں مجھے شروع سے ہی پسند نہیں ہیں اور اس طرح سے ارگنائز کی ہوئی ہونا تو آپ کے لئے بہت ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ کے ہزبر نے اگل لینا ہے ان کے لئے بہت ایزی ہو جاتا ہے دیکھنے میں چیز ملنے میں اور آپ کے بچوں کے لئے اگر میں ایمان کو بھی کونا ایمان فلانی چیز لے آو اٹھا کیا مجھے دے دو تو اس کو بھی ڈھوننا نہیں پڑے گا اس کے لئے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا تو اس لئے کہ ارگنائز کر کے چیزیں رکھی ہوئی ہو تو بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے نیٹ بھی بہت رکھتا ہے اور آپ کو کام کرنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے ڈالیا اور اس کو بھی میں یہاں پہ ان کے دالوں کے ساتھ ہی میں یہاں پہ رکھ دوں گے یہ دیکھیں یہ میرا آرام سے میرا یہ سیٹ ہو گیا ساری دالیں بھی تخم لنگا بھی اور اس کے ساتھ جو میں نے ڈبا رکھا اس کے اندر ایمان کے نوڈلز ہیں اور وہ نوڈلز میں نے اس میں ڈال کے رکھے ہیں اچھا چھے اب یہ آتے ہیں یہ کہ مجھے یہ والا ارگنائزر چاہیے تھا توے کے لیے اور چوپنگ بورڈ کے لیے کیونکہ اکثر ہمارے جو توے ہیں یا تو وہ چودے کے پیچھے ہی ہم رکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر کچن میں جو نرل ہے اس کے اوپر ہمارے آ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے پھر مجھے یہ ایک چاہیے تھا تو یہ میں لے کے آئے تھے ارگنائزر اس کے پیچھے آپ نائف رکھ سکتے ہیں آپ چمٹا رکھ سکتے ہیں میں تو خیر چمٹا اور ایک نائف رکھی ہے اور اس طرح سے میں نے جو ہے یہ اپنا توا اس میں رکھوں گے اور جو میرے چوپنگ بورڈ ہیں اور وہ میں اس میں اس طرح سے کر کے رکھ لوں گی کہ یہ اس میں سمٹے ہوئے بھی رہیں گے اور ایک سائٹ پہ جو ہے نا اور رکھے ہوئے بھی خوبصورت لگیں گے اور اس طرح سے نہیں لگیں گے کہ بہت بکھرے ہوئے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ برے نہیں لگیں گے تو یہ جو ہے مجھے بہت اچھا لگاتا اور ایک میں یہ لے کے آئی تھی آئیکیا سے لے کے آئی تھی میں یہ اچھا یہ ملٹی پرپلز ہے آپ کچھ بھی اس میں پلیٹس آپ جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں آپ اس میں باؤلز رکھ سکتے ہیں آپ اس میں گلاس رکھ سکتے ہیں آپ اس میں دیکھ جو کے جو لیڈ ہے وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں نا ابھی جس طرح سے یہ دیکھیں باول ہیں اور یہ باول دیکھیں یہ آپ کے اس میں آ سکتے ہیں بلکل ایزی لی جو ہے یہ آپ کو اس میں نکال کے یوز کرنا بڑا ایزی ہو جائے گا اور بلکل رکھے ہوئے بہت خوبصورت لگیں گے یہ پلیٹس ہیں یہ پلیٹس آپ اس طرح سے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور یعنی کہ یہ مجھول جو پلیٹس ہیں ایک ہول میں میری تین پلیٹس جو ہیں ایزی لی آ سکتی ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اگر میں سائٹ پہ رکھتی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں یہ میری شیلف ہے اور اس پہ اگر میں سائٹ پہ رکھتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور جگہ بھی سپیس بھی دیکھیں اس نے کتنی کم لے لی ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو کیونکہ آز کل چھوٹیاں ہیں اور ایمان کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے لانچ اور ڈینر میں جو ہے نا اس نے برتن لگانے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میری یہ وارے وہ وارے بہت کیونکہ تھوڑے بڑے ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے لگائے تھے اور یہ وارے بہت جو ہے میری عام روٹین میں میرے یہ کام آ رہے ہوتے ہیں تو میں نے یہ وارے بہت لگا دیے دو گلاس میں نے اس کے اوپر لگا دیے ہیں اور کیونکہ اگر میں ایمان کو بھی کہوں کہ ایمان کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا کہ وہ برطن آرام سے یہاں سے نکال کیونکہ کیپنٹ کھول کے نکالنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تو وہ یہاں سے آرام سے برطن لگا لیتی ہے ٹیبل پر اگر لنچ میں یا ڈینر میں اس کو کہا جائے تو وہ برطن لگا ہے تو یہ دیکھیں یہ گلاس ایزی لی دو گلاس کیونکہ ایمان جو ہے وہ بوٹل میں ہی پیتی ہے اس کی بوٹل اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور یہ دو گلاس جو ہے یہ میں نے یہاں پر رکھ دیئے ہیں اور یہ اس طرح سے میرے تین باول اور میرے یہ تین پلیٹیں جو ہیں یہ آرام سے اس میں آگئے ہیں ان کے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ سیٹ ہو گیا اور میں نے جو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور میرا کچن میں جو ہے میرا کاؤنٹر میں بھی یعنی کہ اتنا اس نے سپیس نہیں دی اچھا میرے پاس یہ ایک شیٹ ٹری کہہ لیں یا جو بھی یہ باول کے ساتھ کی تھی اس کا ایک باول جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا دو باول ابھی بھی میرے ہیں سٹار والے تو پھر میں نے اس کو کافی پرپس کے لیے یوز کرتی تھا لیکن اب میں نے اس کو اس کے لیے یوز کیا کہ یہ میں نے آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ کس طرح سے باٹل جو ہے منی پلانٹ کے لیے خودی بنائی تھی اور میں نے یہ اس کے اوپر رکھی اور ساتھ میں نے یہ ایک لائٹ اور اپنی کینڈل میں نے یہاں پہ شیفٹ کی ہے کیونکہ وہ چولے کے بہت قریب تھی تو پھر میں نے یہاں پہ شیفٹ کی اور تھوڑا سا میں نے اس کو اس لیے بھی یہاں پہ رکھا اور یہ دیکھیں بہت زیادہ سپیس نے لی میری جگہ بچ گئی ہے آرام سے میں یہاں پر روٹی کٹنگ جو ہے وہ کر سکتی ہوں اور کافی جگہ کافی سپیس جو ہے میری بچ بھی گئی ہے اور یہ سمٹ بھی گیا ہے اچھا جی اب یہ ہے جی یہ ایک ڈسپنسر ہے یہ میں لے کے آئی تھی اور مجھے کچھ اس طرح کا ایک کے لیے چاہیے تھا ایک ٹریس تو بہت مل رہی تھی لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اگر ایک پورا ٹری یعنی کہ تھرٹی والی لے کے آتے ہیں تو وہ اتنی ہی سپیس لیتی ہے آپ کی فریج میں تو وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا کہ سپیس بہت زیادہ لیتی ہے تو مجھے اس طرح کی چیز چاہیے تھے تو یہ میں نے دیکھا تھا لیکن مجھے یہی تھا کہ اس کو یوز کرنے پر یہ کس طرح کا ریزرٹ دے گا تو اب میں لے کے تو آئی ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ہے دبل میں ہے یہ اوپر والا جو ہے اس کا کور یہ الگ ہو جاتا نیچے والا الگ ہو جاتا یہ اس طرح سے ہے اور بہت ہی مجھے یعنی کہ ریزرنیبل یہ مل گیا تھا اور جس طرح سے میں نے دیکھا تھا کہ اس کو یوز کرنا بہت ایزی ہے اس میں سے ایگ لینا بہت ایزی ہے تو میں نے کہا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کامیاب ہے اور کتنا جو ہے یہ میرے کام آتا ہے تو اس لیے میں لے کے آئیں تو واش میں نے اس کو کر لیا تھا تو اب جنہیں آئی اس میں ارینج کرتے ہیں اپنے ایگ اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایگ کس طرح سے یوز ہوگا اور کس طرح سے یہ جو ہے اس میں ایگ آئیں گے اچھا پہلے میں جو ایگ رکھ رہی تھی وہ کھڑے کر کے رکھ رہی تھی تو اس میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ ایگ نہیں آئیں گے اس طرح سے جو ہے نا وہ لٹا کے ایگ آئیں گے لیکن میں اس طرح سے رکھ رہی ہوں تو لیکن یہ جو ہے نا یہ کھسکتا جا رہا ہے کیونکہ یہ آگے کی طرف جو ہے نا یہ جا رہا ہے تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ یہ جو ہے طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ آگے کی طرف نہیں جانا چاہے تو پھر میں نے کہا خود ہی میرے مائنڈ میں آیا کہ اس کو جو ہے نا وہ نیچے سے سٹارٹ کر کے دیکھتی ہوں کہ پہلے میں اس کو نیچے رکھ دی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے یہ نیچے کو ہی جا رہے تھے تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میرے انڈے جو ہے وہ ٹوٹنا جائے تو پھر میں نے کہا کہ نہیں ان کو نیچے سے جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنا چاہے کیونکہ باکس کی اوپر کوئی اس طرح سے لکھا ہوا نہیں تھا کہ انسٹرکشن نہیں دی ہوئی تھی کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو اس لئے مجھے تھوڑا سا ڈر بھی تھا کہ میرے انڈے جو ہے وہ ٹوٹنا جائے تو اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے نیچے سے رکھنا ہے سٹارٹ کیا تو میں نے کہا نیچے سے سٹارٹ کرتی ہوں تو پھر دیکھتی ہوں کہ کتنا یہ ایزی ہے رکھنا نا کچھ اگ جو ہے وہ آئیں گے اور کیونکہ فرس ٹائم ہیں اور میں نے پہلے یوز نہیں کیا دیکھا میں نے ضرور تھا دیکھیں میں نے یوز نہیں کیا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ میرے انڈے جو آئیں وہ نیچے سے نیچے سے اوپر کے طرف جو ہے نا وہ رکھے جائیں گے اب کاؤنٹ کر لیا تھا تو اس میں جو ہے نا یہ میرے پاس 14 اگ ہے دیکھیں اس میں 15 اگ آئیں گے یعنی کہ ایک ٹرے میں تقریب وقت 30 اگ ہوتے ہیں نا انڈے ہوتے ہیں تو اس میں یعنی کہ پندرہ انڈے جو ہے نا وہ ایک میں آئیں گے تو یہ انڈے بلکل فکس ہو گئے تھے اور دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے تھے اور اب میں دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نیچے سے ان کو پک کروں گی نا انڈے کو اور یہ اوپر سے خود بخود جو ہے یہ نیچے کی طرح پائیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے نا تھوڑا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ٹوٹ نہ جائیں لیکن بلکل بھی نہیں یہ دیکھیں بلکل ایزی جو ہے نا اور یہ انڈے جو ہے یہ بلکل آپ کے لیے لینے کے لیے بہت ایزی ہے بہت ایزی لی جو ہے یعنی کہ آپ ان کو پک کر سکتے ہیں اور آپ لے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت مجھے مزہ آیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے پیسے وصول ہوئے کیونکہ ہزبن بھی کہہ رہتے ہیں کہ فالتو نہ جائے یا ویسٹ نہ جائے اور یہ دیکھیں فریج میں میں نے رکھا ہے تو کتنی سے اس نے سپیس لی ہے اور اس کے ساتھ دوسرا بھی آ سکتا ہے اور یہ صرف اتنی سے سپیس لے گا اور اس میں تھرٹی ایک جو ہیں وہ آپ کے بلکل ایزی لی آ جائیں گے اور یہ میں نے تھوڑا زیادہ رکھ دیا یہ اوپر کو آنا ہے اور یہ دیکھیں کہ کتنا ایزی ہے تو جی یہ ساری چیزیں یہ ساری ویڈیو تھی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو اور اب تک آپ میرے ساتھ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا اور بہت بہت شکریہ میرے ساتھ بنے رہنے کا اپنا بہت سا خیال رکھے گا